یکم مارچ دوہزار اکیس پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار تاریخ ساز شخصیت عجاز دنانی صاحب انتقال فرما گئے عجاز دنانی صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کی کلاسک عیرہ سے تعلق رکھنے والے آرٹیس تھے اور انہوں نے اپنے فنی کیریئر میں بہت زبردست فلموں میں کام کیا اور ان کی جو ایک پہچان تھی اداکاری کے حوالے سے وہ ہی رانجہ فلم میں لا زوال ہو گئی انہوں نے ایک ہیرو ایمیج کو ڈیولپ کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی فلمیں بہن بھائی سوال دوستی اور بھی دیگر فلمیں ہیں دیکھیں تو پرفارمنس کا لیول جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب کمپیٹیشن بہت کٹھ روٹ تھا اور آرٹسٹ جو تھے اس دور کے ایس تھیکلی اکیڈمیکلی اور بہت زیادہ فائنسٹ ریفائنڈ ایکٹرز تھے پاکستان فلم انڈسٹری کے پاس جیسے محمد علی صاحب ہو گئے سنتوش صاحب درپن صاحب ندیم صاحب اور اس کے علاوہ وحید مراز صاحب بہت ہی زبردست قسم کا ایک کمپیٹیشن تھا حبیب صاحب بھی ان میں تھے تو اجاز صاحب جو تھے ان میں انہوں نے ایک شناخت بنائی اور لازوال طریقے سے انہوں نے فلم انڈسٹری پر اپنے نقوش چھوڑے ہیں اجاز صاحب کا جو سب سے اہم پہلو ہے اپنے فنی کیریئر میں وہ میڈم نور جہاں سے ان کی محبت ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ شادی بھی ہے اسی طرح فردوس بیگم جو کہ ہیر تھی ہیرانجہ میں ان کے ساتھ بھی انہوں نے شادی کی لیکن میڈم نور جہاں کے حوالے سے ان کی جو ایک داستان عشق ہے وہ بہت زبردست ہے کیونکہ میڈم جو ہیں انہوں نے اپنے فنی کیریئر میں بہت سا زبردست جو ہے طریقے سے ان کا ایک وقت گزرا ہے لیکن ان کا جو رومانس تھا ان کا جو عشق تھا وہ اجاز صاحب سے بہت الگ تھا اور بہت یونیک تھا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میڈم نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اپنے ترنگ میں جب وہ تھی کہ جا جی ساری دنیا نور جہاں آنو چاندی ہے لیکن نور جہاں تیرے نہ لشک کر دی ہے تو یہ ایک کمال کمپلیمنٹ ہے عشق کا محبت کا کہ دنیا جن کو چاہتی ہے دنیا جن سے محبت کرتی ہے اور میڈم نور جہاں کے بہت زیادہ اشاق تھے بہت زیادہ ان سے محبت کرنے والے لوگ تھے لیکن میڈم کی کمال بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عشق کا اپنی محبت کا اظہار صرف اور صرف اجاز صاحب کے لیے کیا تو اجاز صاحب اس حوالے سے بہت لگی تھے اور جہاں تک ان کے فنی کیریئر میں ہیرانجہ کا تعلق ہے تو ہیرانجہ کے حوالے سے ہم یہ بات بڑے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں رومیو جولیٹ جو ہے ایک داستان بہت دفعہ بنی ہے اسی طرح سب کانٹیننٹ میں ہیرانجہ بہت دفعہ بنی ہے لیکن ہیرانجہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو مسعود پرویز صاحب جس کے ڈریکٹر تھے مسعود الرحمان جس کے فٹوگرافر تھے احمد رائش صاحب جس کے رائٹر تھے زمیر کمر جس کے ایڈیٹر تھے اور سب سے بڑھ کے خوجہ خرشید انور صاحب جن کی لازوال دھنے آج بھی ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہیں میڈم نور جہاں کے گیت تو یہ فلم ایک لازوال فلم ہے جو کہ صدی عمر رہے گی اور پاکستان فلم انڈسٹری کی کلچر اور ہیرٹیج کا ایک حصہ ہے اور پنجاب میں اس فلم پنجاب کی کلچر کو پنجاب کے ورثے کو اس فلم نے جس طرح اجاگر کیا ہے وہ بھی بہت کمال ہے اور ہم اس اہد میں ہمیں یہ چاہیے کہ اس فلم کو ہم پرموٹ کریں اور آج کی نسل کو یہ بتائیں کہ زمین سے جڑی ہوئی داستانوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس میں ہیر رانجا ایک بہت فائنسٹ فلم ہے جو اکیڈمکلی دیکھنے والی فلم ہے جس کے اندر ہر پہلو جو ہے وہ کلاسک ہے اگر آپ اس کا مقالمہ دیکھیں اس کی کردار نگاری دیکھیں اور اس میں سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ نے فٹوگرفی جو میوزک ہے اور ڈائریکشن ہے یہ ایک شہکار ہے جس طرح چند فلمیں سب کانٹیننٹ میں بنی ہیں اور ان پر لکیر لگ گئی ہے اور اس کے بعد یہ فلمیں میرا خیال ہے کہ کوئی اور نہیں بنا سکتا اس میں ہیر رانجا بھی ایک ہے میں اس میں مغلعظم کو ریٹ کروں گا پاکیزہ کو ریٹ کروں گا اور تیسرے نمبر پر میں ہیر رانجا کو کہوں گا کیونکہ ہیر رانجا جب بھی بنے گی وہ اس ہیر رانجا سے بہتر نہیں بن سکتی اس ہیر رانجا کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے کیونکہ سارے انٹیلیکچولز ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے انٹیلیکچولز ہیں وہ لوگ اور یہ انٹیلیکچولز نے اس فلم کو عمر کر دیا آج بھی اس فلم کا جہاں سے بھی ایک سین دیکھیں جہاں بھی اس کا گیت سنیں تو یہ آپ کو اپنی فلم جو ہے اپنی گرفت میں لے لے گی یہ ایک کرزمیٹک فلم ہے اور سکرین پہ جو رانجے کا ایمیج اجاز دورانی صاحب نے دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور ایکٹر دے ہی نہیں پائے گا اور یہ لازوال کردار ہی رانجہ کے جو ہیں وہ عمر کر دی ہیں آج ہمارے پاس ہیر بھی دنیا میں موجود نہیں ہیں اور رانجہ بھی آج دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اس فلم کو پریزرف کرنا چاہیے اور اس کو ریکلر کر کے آج ہمیں اس فلم کو اپنے نیشنل ہیریٹیج میں نیشنل جو ہمارے پاس آرکائیو ہے اس میں سیف کرنا چاہیے تکانے والی نسل اور فلم میکرز اس فلم کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں